اسلام علیکم ناظرین کچھ ہستیوں کے بارے میں بتائیں گے اتیکہ اوڈو اتیکہ اوڈو کا تعلق سندھ کے پیر اوڈو گھرانے سے ہے یہ گھرانا اپنی روحانیت کے سبب بہت مشہور ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا سندھ کی سیاست میں بھی بہت عمل دخل ہے ان کے شوہر سمر علی خان پاکستان تحریک انصاف کے سابق این پی اے بھی ہیں یمنا زیدی نوجوان اور باس صلاحیت ادکارہ یمنا زیدی کا تعلق بھی ذمہ دار گھرانے سے ہے ان کے والد سائی وال کے علاقے عارف والا کے ایک بڑے جاگردار ہیں ان کے والدین اگرچہ ابھی امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں مگر ان کے خاندان کے دوسری افراد اب بھی وہاں موجود ہیں اور جاگرداری کے پیشے سے وابستہ ہیں زیبا بختیار زیبا بختیار مشہور سیاستدان اور زلکار علی بھٹو کے اٹارنی جنرل یحیہ بختیار کی بیٹی ہیں ان کے والد کا تعلق بلوچستان کے نواب خاندان سے تھا ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا تو کام کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ان سے کہا کہ تم جہاں کام کرنے جا رہی ہو وہاں کام کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے آمنہ حق مشہور مادل اور ادھکارہ آمنہ حق ماضی کے مشہور سیاستدان اور فیوڈل لارڈ مصطفیٰ خر کی صاحبزادی ہیں ان کے دادا بھی پنجاب کے ایک بڑے ذمہ دار تھے اور ان کی کزن ہنہ ربانی خر بھی پاکستان میں وزیر خارجہ کے طور پر کام کر چکی ہیں ایچ ایس وائی فیشن ڈیزائنر مشہور فیشن ڈیزائنر ایچ ایس وائی کا تعلق بھی ذمہ دار گھرانے سے ہے ان کے والد ملتان کے ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ ان کے نانا میرٹ کے نواب تھے سروت گیلانی ادھکارہ سروت گیلانی کے نانا غلام محید دین خان ریاست مناؤدرہ کے نواب تھے ان کا تعلق پشتون خاندان سے تھا ادھکارہ سروت گیلانی نے اس قدامت پرست دھرانے میں آنکھیں کھولیں اور شوبیس کے شوبے میں اپنا نام پیدا کیا انہوں نے اس کے بعد پہلی شادی کے ناکام ہونے کے بعد مشہور ادھکار ڈاکٹر فہد سے شادی کی جن سے ان کے دو بیٹے بھی ہیں موسیقی